نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل فوکسی بیترس میں UPSC ہر کسی کا ایک سپنا ہوتا ہے کہ UPSC کے تھوڑھ ایک آئی ایس بننا ایک جلہ ادھکاری بننا یا ایک SDM بننا ایک آئی ایف ایس ادھکاری بننا یا ایک آئی پیس ادھکاری بننا ہر کسی کے خود کا خواب ہونے کے ساتھ ایک ماتا پیتا کا بھی خواب ہوتا ہے جس کے گارڈنگ ہم محنت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی خوشیوں کا بھی دہا رکھ سکیں تو اسی کے ریگارڈنگ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے سبھی لوگ بے سبری سے انتجار کر رہے تھے کہ سبھی لوگ جو بھی پروپریشن کر رہے تھے دو سال سے تین سال سے ایک سال سے سبھی کے لیے خوش خبری اور سبھی کے لیے اچھی بات ہے کہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے اور اس بار لگوگ آٹھ سو ویکنسے یہاں پہ دی گئی ہے ٹھیک ہے آٹھ سو ویکنسیوں میں بھی لگوگ ساتھ سو ویکنسیا جو ہیں آئی ایس ادھیکاری یعنی یو پی ایسی کے آئیں گی یو پی ایسی کنڈک کر آئے گا یعنی آئی ایس کی کٹیگری میں آئیں گی اب بانکی کی وان ہنڈڈڈ کے قریب میں جو ویکنسیا ہوں گی وہ آپ کی آئیں گی آئی ای ایس ایس یعنی انڈین فارسٹ سروس کے ریگارڈنگ ٹھیک ہے تو کیا نوٹیفیکیشن ہے کیا کیا آپ کا ہے اور بہت ساری کیوڈیز جو سیڈینٹس کی ہیں وہ یہ ہیں کی کیا جو لوگ ڈاؤن کے قارن exam نہیں دینے گئے تھے کیا انہیں دوبارہ سے موقع دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے اس پورے نوٹیفیکیشن میں ہم آپ کو بریفلی سمجھانے والے ہیں ٹھیک ہے تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور start سے end تک دیکھے گا ہو سکتا ہے کوئی پوائنٹ آپ سے سمجھ میں آئے یا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پوائنٹ اگر اپنے miss کر دیا تو پھر اسی کی چھوٹی چھوٹی گلتیاں آگے ہمیں بہت بڑی بھوگت نہیں پڑا جاتی ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کی official website ہے UPSC Union Public Service Commission کتنا پیارا نام ہے UPSC ٹھیک ہے یہاں کا جو یہ recruitment tape ہے وہ کیا recruitment tape ہے advertisement آ چکا ہے apply یہ lateral recruitment کے لیے آئے تھیں یہ recruitment process یعنی application ہے ہمیں تو صرف ابھی recruitment advertisement پہ جانا ہے advertisement کے بعد یہاں پہ notification میں آپ دیکھیں گا کون کون سے examination یہ کرا رہا ہے اگر آپ calendar دیکھنا چاہتے ہیں examination کا تو یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں IFS کے main exams جو ہوئے ہیں ان کا یہاں پہ چیزیں مل جائیں گی ان کا result ان کا category ٹھیک ہے اور combined defense services یعنی cds کے جو exam ہوئے ہیں OTA کے طرح وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اب یہاں پہ دیکھیں main tapes یہ ہے examination جو notice آیا ہوا ہے UPSC کا وہ اس میں مل جائے گا apply online اس پہ آپ click کریں گے تو چندنے بھی form آپ کے چل رہوں گے وہ آپ کو مل جائیں گے کون کون سے form چل رہا ہے جن کے لیے آپ apply کر سکتے ہیں with your eligibility criteria جرور دیکھیں گا ٹھیک ہے admit card یہاں پہ مل جائے گا return result بہت سا چیزیں آپ کو مل جاتے ہیں لیکن اور یہاں پہ آتا ہے final result جس کا سب کو بے سبری سہیں بجار رہتا ہے کہ اس میں اپنا role number اور اپنا نام دیکھنے کی چاہن جو ہوتی ہے وہ اس کے خوشی کچھ اور ہی ہوگی ٹھیک ہے main چلتے ہیں ہم notification پہ آپ کو لے کے تو یہ آ رہا ہے آپ کا notification تو اس notification میں دیکھئے ہمارے پاس ہے examination notice ہے چار دوہزار اکیس کو آ چکا ہے آچھے ہی ہے تو آج آپ کا notification کو دو دن ہو چکے ہیں چار تاریخ آپ کا notification آیا تھا تو یہ notification پڑھنے میں آپ کو time لیا ہے تاکہ آپ آسانی سے ہر چیز کو سمجھ سکیں اور جو بھی problem ہو اس کو آپ صحیح سے solve کر پائیں ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں کیا notification میں پہلا point تو یہاں دیکھ لیتے ہیں پہلا ہی وہ بول رہے ہیں important candidates ensure their eligibility for the examination کی جو بھی candidate apply کرنے والے ہیں وہ ensure کر لیں کہ ان کے پاس examination جو eligibility ہے وہ available ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے تو اور کہہ رکھیں provisional جتنے بھی ہوں گے admission یعنی کی جتنے بھی admission ہونے والے ہیں جتنے بھی type کے یعنی کی آپ کا prelim ہو main so interview اس سارا تب تک آپ کا تب تک آپ کا پروفیزنل رہے گا تب تک آپ کا وہاں پہ آپ کا اس طریقے سے آپ وہاں پہ qualify نہیں مانے جائیں گے جب تک کہ آپ اپنے documents سارے verify نہیں کرا لیتے apply کرنے کے لیے انہوں نے بول دیا ہے کہ آپ کو کیسے apply کرنا ہے صرف online form ہی آپ کو apply کرنا ہے اور کوئی بھی طریقہ نہیں ہے apply کرنے کا ٹھیک ہے اب دیکھیں last date کیا ہے کب تک بھرے جائیں گے important ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو سب ہی بچے جو بھی انتجار کر رہے ہیں سن لیجئے صرف اس کی last date رکھی گئی ہے 24 مارچ 2021 یعنی کہ آج اگر 6 مارچ تو آپ کو 24 مارچ یعنی کہ 25 یعنی کہ بیس کہہ سکتے ہیں آپ کو 20 تاریک تک ہر حال میں اپنا form submit کر دینا ہے اگر آپ اس بار کا prelims یا means دینا چاہتے ہیں بہت سارے candidates بعد میں کیا کرتے ہیں withdraw کرتے ہیں obvious سی باتیں withdraw کرنا چاہیے اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کا ایک attempt خالی جانے والا ہے کتنے attempt ہوتے ہیں کتنے attempt آپ کو دینے پڑیں گے کیا کیا attempt کی procedure رہتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیرے دیرے آگے بتائیں گے ٹھیک ہے تو جو بھی کہہ رکھا ہے یہاں پہ 24 مارچ 2021 کو تک آپ complete کر لیجئے تو اس کا مطلب آپ ایسا سمجھ لیجئے اگر آپ کو یہ form apply کرنا ہے آپ انتجار میں تھے اس کے بے سبلی سے تبھی آپ form بھر گئے اور اس کا form بھر دیجئے 20 تاریک سے پہلے پہلے ٹھیک ہے 20 تاریک تو ہر حال ہے یعنی 20 مارچ تک آرام سے بھر دیجئے last میں server وغیرہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو ایسی problems face نہ کرنی پڑے آپ کو اس لئے آپ بھر دیجئے اب سب سے important بات رہتی ہے مطلب آپ کوئی بھی exam نکال سکتے ہیں بس ایک چیز کا دھیان رکھئے وہ ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں penalty for wrong answers دیکھیں کوئی بھی exam ہو اور UPSC خاص کر کوئی بھی exam ہو آپ کا marks تب تک نہیں کاٹتی جب تک کہ آپ غلط نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کو آتا ہی نہیں ہے کچھ بھی اس کے marks کبھی کاٹے ہی نہیں جاتے ہیں ہے نا آپ کے غلط ہونے کے marks کاٹے جاتے ہیں آپ کو نہ آنے کے marks نہیں کاٹے جاتے ہیں یاد رکھیے گا اس لئے کہہ دیا ہے candidate should note there will be penalty یعنی negative marking ہوگی wrong answers کے لئے اگر کوئی بھی objective question آپ نے غلط کیا ہے ہے تو ٹھیک ہے next آتے ہیں ہمارے پاس ملتا ہے وہ تو صرف آپ کا کیا کیا mobile phone prohibited ہے کون کون سی services آتی ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں بہت سائے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کون کون سی services ہوتی ہیں میں دو ہی چیز پتاؤں گی جیسے IAPS revenue service civil accountant railway service ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں لگ بھگ آپ کی تیرہ سے چودھا جو services ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے بیسے تو یہاں پہ 19 ہے دیکھو B group تک کی یعنی کہ group A سے لے کر group B کی جو services ہیں اس میں complete کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے جو آپ کی 700 notification کی جو بھرتیاں ہیں ان میں سب ہی یہ category میں آئیں گی ٹھیک ہے سب ہی آئیں گی تو کچھ ہوں گی IS کے لیے کچھ IPS کے لیے کچھ IFS کے لیے کچھ آپ کی Indian revenue service کچھ civil account service کچھ audit service کچھ defense service اور کچھ کچھ بہت ساری چلے جائیں گی ٹھیک ہے تو اسی لیے services میں ranking کا بڑا دھیان ہوتا ہے کہ کس rank پر کیا service ملنے والی ہے دیکھیں دے رکھا ہے کہ the total number of vacances to be filled through the examination expected to approximately 712 کتنی ہے تو 712 ہے جس میں 22 جو ہیں reserve رکھی گئی ہیں person with big ventures disability category ٹھیک ہے وہ category کیا کیا ہے وہ یہاں بھی سے آپ کو ہو جائے گا IS service یعنی indian administrative service اس کو اور بڑا کر دیتا ہوں تھوڑا سا تو indian administrative service ہے وہ کسے کسے مل سکتی ہے ٹھیک ہے ایک منٹ تو وہ کسے کسے مل سکتی ہے آپ دیکھئے جو بھی functions یعنی classification یا physical recruitment کیا کیا ہے OL BA BH یہ سبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کا means کیا ہے آپ آرام سے پڑھ لیجئے گا میں ابھی اس کا table دکھا دوں گا اور notification آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا وہاں سے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گے ڈاؤنلوڈ جو ہاں آپ کو سب سے important جس میں آپ کو دھیان دینا ہے وہ پہلی بات تو سن لیجئے اگر آپ فرم پھل کرانے جارہ نے بھائی سامنے بھری ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مومیل number email number یعنی email سب سے جاتا ہمیں ملہ نمبر ایمیل ہے آپ جان کے تو حراظ نہیں جائیں گے کیونکہ اگر آپ نے ابھی تک نایی بھرایا ہے تو فارم آپ جان لیجے email سب سے important ہوتی ہے مومیل number سے important email ہے کیوں ان ایمیل ہے کیونکہ email پر ہی آپ کا result آتا ہے prelims کا اگر آپ پاس ہو گئے تو prelims کا result آپ کی email پہ آئے گا maintain result آپ کی email پہ آئے گا interview کا result آپ کی email پہ آیا گا یہاں تک کی آپ کا جو جو آپ کا call letter ہوتا ہے یعنی joining letter بھی آپ کا email پہ ہی آتا ہے تو اس لیے سارے documents اچھے سے fill کیجئے گا اور اگر آپ کی email نہیں ہے تو بنبا لیجئے گا ٹھیک ہے اور کیا کیا document لگیں گے وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے پھر آپ کا یہاں پہ کون کون سے prelims examination کے لیے کون کون سے center یہاں پہ بنائے گئے ہیں تو یہاں پہ centers کے name یہاں پہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کے آس پاس کے جو بھی centers ہوں ان کو آپ choose کر لیجئے جیسے اگر آپ up کے رہنے والے ہیں تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے اچھا آپ کے لیے لخنو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بھریلی ہو سکتا ہے یا آپ کا پریاغ راج ہو سکتا ہے اس طرح ایسے آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے جب پریاغ راج ہو گیا بھریلی ہو گیا اسے آپ کو examination center آپ کو مل جائیں گے یہ آپ اپنا چوز کیجئے گا اپنے state کے according جو بھی آپ کا state ہے جہاں پہ بھی آپ کو nearest پڑھتا ہے وہیں بھی آپ جائیں گے پھر main کے exam کے لیے دیکھیں تو main کے exam کے لیے یہاں پہ کچھ ہی state میں اور کچھ ہی district میں اور کچھ ہی center یہاں پہ بنایا گیا ہے جیسے ڈیلی میں بنایا گیا ہے لخنو میں بنایا گیا ہے آپ کا یہاں پہ لخنو ہو جاتا ہے چیننائی میں ہے کٹک میں ہے جمو میں ہے سملا میں ہے رائیپور میں ہے اور اللہ آباد میں ہے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی جیسے ڈیو پی بڑا state ہے تو ڈیو پی میں دو center بنایا گیا ہے جیسے لخنو اور پریاغ راج ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو center ہے اور واقعی جو یہاں جاہاں ہیں chances رہے ہیں کہ main کا exam ہوتا ہے بہت important کیونکہ اسی سے decide ہوتا ہے آپ کا ranking یہاں main کا یعنی return exam جو ہوتا ہے سب سے جیلے important ہوتا ہے اسی سے آپ کا ranking decide ہوتی ہے کہ کون کتنا rank آئے گا تو اس لیے important ہے ہوتا ہے آگے آتے ہیں پھر eligibility conditions وہ مت یاد رکھیں age limit تو آپ کو بس یاد ہی رکھنا ہے اور attempt کے بارے میں بات کریں گے تو پہلے یہاں پہ age limit دیکھ لیجئے age limit آپ کے رہے گی 21 year سے لے کر 32 year تک کے بیچ میں اور ایک اگست 2021 یعنی کہ جس نے بھی ایک اگست 2021 تک اپنی age 21 complete کر لی ہوگی ٹھیک ہے ایک اگست 2021 تک جس نے بھی age complete کر لی ہوگی وہ fill کر سکتا ہے اس کو ایک کی 21 تو کمپل سے لی ہے minimum age 21 ہے اور 2nd اگست 1989 تک جو تھا اس کے بعد والا نہیں بھر سکتا ہے یعنی کہ کسی کی 89 کے بعد اگر 88 ہے تو وہ اس کو fill نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے اس کو یہاں دکھئے گا اور اس کے بعد 2000 سے بعد یعنی 2001 ہے کسی کی تو وہ بھی نہیں بھر سکتا ہے اس طرح ایسے criteria انہوں نے decide کر دیا ہے تو آپ سیدھے سے کہہ سکتے ہیں آپ اگر ایک اگست 1989 یعنی 1989 سے لے کر 2000 یعنی کہ ایک اگست 2000 کے بیچ میں آپ کا زن ہوا ہے تب آپ اس کو آرام سے بھر سکتے ہیں کوئی پروگلم نہیں ہے کچھ ایس ریلیکشنس بھی دی گئی ہیں سی ایسٹ کے لیے یا آپ کا بیگ وینچرز دیسی بیلیٹی پرشنز کے لیے یعنی کہ دیبیانگ جنوں کے لیے بھی دی گئی ہیں qualification کی بات کرے تو minimum qualification آپ کا ہونا چاہیے graduation a degree of any university incorporated by act of the central or state legislature in India کوئی other educational institution جو بھی list کیا گیا ہے act یا parliament جس کو بھی university declare کرے گی اس کے تھوڑ بھی آپ اس میں apply کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آتا ہے number of attempts کتنے number آپ attempt کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے سی ایسٹ کے لیے unlimited attempts ہیں OBC general EWS اور OBC ان سبھی کے لیے جو ہیں وہ 9 attempts رکھے گئے ہیں یا دکھئے گا کتنے رکھے گئے ہیں 9 attempts ٹھیک ہے یہ آپ کا important point ہے کہ آپ اگر attempt دینے والے اگر آپ کے زیادہ attempt ہو گئے ہیں تو آپ بردھیان سے سوچ سمجھ کے form کو apply کیجئے گا کہ آپ کی preparation 100% ہو گئی ہے یا نہیں اور میرے حساب سے preparation کبھی کسی کی بھی 100% نہیں ہوتی بس اپنے آپ میں 100% بھروسہ ہونا چاہیے اور آپ form fill کیجئے next point پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ہے bid draw of applications یہاں پہ کہ bid draw of applications یعنی کی جس نے بھی application بھر دیا اور اس کو لگتا ہے کہ وہ ابھی مطلب preparation کے لئے complete نہیں ہو پایا ہے اور اس کا ایک chance attempt خالی چلا جائے گا اب یہ یعنی انہوں نے یہاں پہ clearly mention کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے پرچھا میں form بھر دیا ہے ٹھیک ہے اور پرچھا میں form بھرنے کے بعد آپ کسی first مطلب prime جو prelims ہوتا ہے اس میں دو test ہوں گے آپ کا GS1 اور GS2 اگر آپ اب ان میں سے کسی میں بھی attempt کر لیتے بیٹ جاتے ہیں تو اب وہ آپ کا complete attempt مانا جائے گا ٹھیک ہے complete attempt مانا جائے گا پھر آپ اس میں بیٹھیں آگے یا نہ بیٹھیں وہ آپ کی مرجی ہے اور آپ کو attempt مان کے ایک attempt آپ کا کم کر دیا جائے گا اس طرح سے یہ چلتا ہے آپ کو دیکھیں section 1 کا جو plan ہے examination میں وہ کیا ہوگا پہلا ہوگا GS1 کا دوسرا ہوگا GS2 کا اس کا جو plan ہوتا ہے basically 3 آپ کے ہوتا ہے اس لئے پورے سال چلتا ہے اس کا ابھی July 27 یعنی June 27 کو اس کا prelims کا date رکھا گیا ہے پھر اس کے بعد اگست ستمبر میں main کا exam رکھا گیا ہے اور اس کے بعد janvary february کے بیچ میں آپ کا رکھا جاتا ہے interview ٹھیک ہے اس طرح سے پورے سال اس کی exam چلتے ہیں اور ان میں بھی آپ کا ranking کے حساب سے آپ کی rank مطلب آپ کی جو care ہوتے ہیں یا آپ کی service ہوتی وہ allocate کی جاتی ہے دیکھیں prelims examination کی بات کر لیں تو یہاں پہ پیپر جو ہوگا A اس میں 300 mark prelims میں دیکھیں دو پیپر ہوں گے یہاں پہ ہوں گے 200 marks کے 200 marks کے دو پیپر ہوں گے پہلا جو پیپر ہے simple سا ECPA آپ کے base پر میریٹ بنے گی دوسرا جو پیپر ہوگا is qualifying پیپر second ٹھیک ہے qualifying marks ہوں گے 33% آپ کو لانا کمپر سری ہوگا بہت ساری students کی کی تھی کی 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 ان کو exam دینے کو ملے گا یعنی کی جنہوں نے exam نہیں دیا ہے تو ان کے اوپر سپریم کوٹ نے یاد اس دیا تھا کہ ان کی vacancy مطلب ان کو یہ last chance نہیں دیا جائے گا یعنی کہ ان کو جو ان نے فارم پیل کیا تھا وہ ہی ان کا last chance کا chance تھا وہ وہ تھا اب آپ کو کوئی chance نہیں دیا جائے گا اور اس طرح سے آپ کے main exam رہتا ہے میں کے exam میں آپ دیکھیں یہاں پہ جو بھی paper ہوتا ہے سات paper ہوتے ہیں اس میں دو paper جو ہوتے ہیں qualifying nature کے ہوتے ہیں paper A and paper qualifying paper ہے اس paper a میں آپ کوئی بھی ایک language چون سکتے ہیں انگلیز کو چھوٹ کے ھینڈی گزرات یعنی کی جو بھی آپ کی local language اس کو چھوز کر سکتے دوسرا ہے آپ انگلیز کمپل سری یہ بھی آپ qualifying ہوتے 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 qualifying کو چھوڑ کے 33% کے marks 33% آپ کو لیانا ہوتا 33% کے 300 33 99 marks آپ لانے کمپل سری 300 میں سے تب ہی آپ qualify مانے جائیں گے اب دیکھئے آگے بڑھتے ہیں تو یہ optional دیکھا جائے تو آپ سب total جو written کے exam کے ہوئے 1750 marks باقی personality interview جو ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں 275 marks کے ہوتے ہیں اور یہ total جو کے ہوتے ہیں 2025 marks کے تو اس میں سے ابھی تک ہائیست جو cut-off گئی ہے ہائیے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ rank first candidate 1100 کے قریب میں آتے ہیں لوگوں کے یعنی 50% marks اگر کسی کے آج آتے ہیں تو وہ ایسے مال لے 50% marks یعنی 1000 کا آدھا 1000 یعنی 1000 marks کسی کیا جاتے ہیں تو آسانی سے اپنے civil services میں آسکتے ہے but rank اچھا کرنے کے لیے انہیں انہے لوگوں سے complete تو کرنا آپ نوٹیفکیشن میں دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سبزیکٹ ہم ایک بار آپ کو دکھا دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے آپ لیسٹ دے رکھی ہے کون کون سے آپ اپنی چوز کر سکتے ایک ہی آپ کو اپنی چوز کرنا ہے اگری کلچر اینی مال ہس بیٹرنی law management mathematics mechanical engineering medical science philosophy physics political science and internal psychology public administration sociology aesthetics zoology literature of any one of the یعنی کسی ایک literature چوز کر سکتے بہت سارے جو ہندی میڈیم کے students ہوتے ہیں وہ چوز کرتے ہیں ہندی literature کو ٹھیک ہے ہندی literature کو چوز کرتے ہیں تاکہ اچھے س بات ہے آپ کو marks ہی گین کرنے ہے اس کے بات education آپ کو ملتی ہے کیونکہ اس کا exam آپ ایسے پاس نہیں کر سکتے جب